آدھاب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں عبد المالک آج ملک بھر میں یوم آئین منائے جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آئین کا دیباچہ پڑھنے میں ورچول طریقے پر ملک کی قائدت کی وزیراعظم نریند مودی اس وقت صدر نشینوں کی اسیمی کل ہن کانفرنس کے اختتامی جلاس سے ورچول طریقے پر خطاب کر رہی ہیں وزیراعظم آج شام کو توانائے کے قابل تجدید ذرائع کے عالمی سرمایہ کاروں اور نمائش کا افتتاح کریں گے انتائی شدید سمدری طوفان نیوار مارک کنم کے پاس تمیلناڈو کا ساحل پار کر گیا ہے جہاں نئی سمیہ سائلی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے اور ارجنٹینہ کے معروف فوٹبال کھلالی ڈیاغو میریڈونا کا انتقال ہو گیا ہے اب خبریں تفصیل سے آج پورے ملک میں یوم آئین منائے جا رہا ہے یہ دن آئین ساز اسمبلی کے ذریعے بھارتی آئین کو منظور کیے جانے کی یاد میں منائے جاتا ہے سرد جمہوریہ رامنات کووین نے ورچول طریقے سے آئین کا دباچہ پڑھنے میں قوم کے قیدت کی اس دن کو قانون کے قومی دن کے طور پر بھی منائے جاتا ہے 26 نومبر 1994 کو ملکی آئین ساز اسمبلی نے بازابتہ طور پر بھارت کے آئین کو منظور کیا تھا جسے 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا یوم آئین سب سے پہلے 2015 میں اس وقت منائے گیا جب انڈی حکومت نے اس دن کو ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کو خراج اقیدت پیش کرنے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا ڈاکٹر امبیٹکر نے رافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن کی حیثت سے آئین کو مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا آئین ساز اسمبلی کو تاریخی دستاویش کا مساویدہ تیار کرنے کے غیر معمولی فریضے کو مکمل کرنے میں دو سال گیارہ مہینے اور سترہ دن لگے بھارت کا آئین اپنے شہریوں کو انصاف برابری اور آزادے کی یقین دہانے کراتے ہوئے بھارت کو ایک خودمختار سوشلسٹ سیکولر اور عوامی جمہوریہ قرار دیتا ہے یہ دنیا میں کسی بھی خودمختار ملک کے آئین کے مقابلے سب سے طویل تہدیری آئین ہے وزیراعظم نرین موڈی اس وقت صدر نشینوں کی اسیویں کلہن کانفرنس کے اختتامی جلاس سے ورشول طریقے پر خطاب کر رہی ہیں یہ دو روزہ کانفرنس کل گجات میں کے وڑیہ میں شروع ہوئی تھی صدر جمہوریہ رامنات کووین نے اس کا افتتہ کیا تھا کانفرنس میں دوسروں کے علاوہ نائج صدر جمہوریہ اور راج سبہ کے چیئرمن ایم ورکیہ نائیڈو لوگ سبہ کے سپیکر اوم برلہ گجرات کے گورنر آچاریت دیو ورد اور ریاستی وزیرعالہ ویجے روپا نے شرکت کر رہی ہیں کانفرنس کی صدارت لوگ سبہ کے سپیکر اوم برلہ کر رہی ہیں وزیرعہ سمدر نمودی آج قابل تجدید توانائی کے عالمی سرمایہکاروں کی تیسری کانفرنس اور نمائش ری انویس دوہزہ بیس کا ورچوال طور پر افتتہ کریں گے تین روزہ ورچوال کانفرنس کے دوران تمام ممتاز کمپنیاں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں اپنی جدید ترین تقنیقی پشرفت کی نمائش کریں گی اور توانائی کی ترسیل کے لیے دستیاب مختلف متبادل پر تبار لخیل کریں گی اس کانفرنس میں کئی عالمی لیڈرز پچھتر ملکوں کے توانائی کے وزیر اور دو سو ممتاز مقررین شرکت کریں گے اس کانفرنس کا انقاد نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے وزیرعظم نرین مودین نے کل پرگتی میٹنگ کی صدارت کی پرگتی آئی شیٹی پر ممنی سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاظ کے لیے کسین موڈل والا پلیٹ فارم ہے جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں شامل ہیں اور وزیرعظم کی اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ 33 فی گفتگو تھی پرگتی میٹنگ کے دوران کئی پروجیکٹوں شکایتوں اور پرگاموں کا جائزہ لیا گیا جن پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا ان میں وزارت ریلوے، سڑک ناسپورٹ، شہراؤں کی وزارت، ڈی پی، آئی آئی ٹی اور بجلی کی وزارت کے پروجیکٹ شامل ہیں یہ پروجیکٹ جن کی کل لاغت ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ روپے ہے اوڈیشہ، مہراشتر، کرناٹک، اتہ پردیش، جمہو کشمیر، گجرات، ہریانہ، مدھیا پردیش، راجستان، دادر اور نگر حویلی سمیت دس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وزیراعظم نے مرکزی حکومت کے متعلقہ سیکریٹیوں اور ریاستی حکومتوں کے چیف سیکریٹیوں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان پروجیکٹوں کا کام وقت سے پہلے مکمل ہو جائے وزیراعظم نرین مودی اتوار کو دن میں گیارہ بجے آکاشوانی پر اپنے مند کی بات پرگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ اکترواں مہانہ دیڈیو پرگرام ہوگا اسے آکاشوانی اور دودھ دشن کے تمام نیتورک پر نشر کیا جائے گا لوگ مند کی بات پرگرام کے لیے نامو ایپ مائی جیو وی فورم اور ٹول فری نمبر ایک آٹھ سفر سفر ایک ایک سات آٹھ سفر سفر پر اپنی تجابیز بیج سکتے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں انتائی شدید سمدری طوفان نیوار کل رات سائل سے ٹکڑا گیا ہے اور آج صبح تک اس کی شدت جادی رہی یہ طوفان پڑوچیری کے نزدیک تمیلاڈو میں مرک کنم کے قریب سائل سے ٹکڑایا ہے طوفان کے سائل تک پہنچنے پر ہوا کی شدت ایک سو بیس سے ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی تھی جبکہ ہوا کے جھکل کی رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اس کے اثر سے چنہی سمیت تمام سائلی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے کئی دریاؤں اور ندی نالوں میں بھی پانے کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے میکمہ موسمیات میں کہا ہے کہ سائل سے ٹکڑانے کے تقریباً چھ گھنٹے بعد یہ طوفان کمزور پڑنے لگے گا البتہ اس کے اثر سے ہونے والی بارش مزید پندہ گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے وزیر داخلہ امی شاہ نے کہا ہے کہ مرکز پڑوچیری اور تمیلاڈو میں طوفان کے مد نظر حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جنب شاہ نے تمیلاڈو کے وزیرعالہ ای پلانی سوامی اور پڑوچیری کے وزیرعالہ وی نیرائن سامی سے بات کی ہے اور انہیں مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے انہوں نے کہا کہ انڈی آریف کے ٹیمیں ضرورتمند لوگوں کی مدد کے لیے پہلے ہی موقع پر موجود ہیں بھارت نے کوویڈ انیس کے خلاف اپنی جنگ میں ایک اہم سنگ ملتہ کیا ہے مسلسل انیس دن سے روزانہ پچاس ہزار سے بھی کم کیس سامنے آ رہی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تقریباً چوالیس ہزار نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے جبکہ اسی دوران چھتیس ہزار سے آدھا لوگ شفایاب ہو چکے ہیں مجموعی توپت چھاسی لاکھ اناسی ہزار سے آدھا مریضوں کے سہتیاب ہونے کے ساتھ ہی شفایابی کی قوم شہرہ 93.6 فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد زیر علاج مریضوں سے لگ بگ بیس گناہ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک میں دس لاکھ نوے ہزار سے آدھا کوویڈ نمونوں کی جانچ کی گئی اس طرح ان نمونوں کی کل تعداد تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے جو ایک اہم سنگ میل ہے مرکزی سرکار اور طبی تحقیق کی بھارتی کونسیل آئی سی ایمار نے جانچ کے طور طریقوں میں اضافہ کر دیا ہے اب بھارت کی جانچ کرنے کی یومیہ صلاحیت پندہ لاکھ تک پہنچ گئی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ تعداد میں نمونوں کی جانچ کیے جانے کے نتیجے میں مریضوں کی جلد شراخت انہیں الگ تھلک کیے جانے اور کوویڈ کے موثر علاج میں زبدس مدد ملی ہے اور اس طرح شرع اموات میں بھی کمی آئی ہے وزیر خارجہ ایس جائے شنکر نے بہرین کا اپنا دور وزہ دورہ مکمل کر دیا ہے اس دورے میں انہوں نے شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ ولی اہد شہزادہ فوج کے نائب سپریم کمانڈر اور وزیر اہدم شیخ علی بن خلیفہ الخلیفہ سے ملاقات کی جناب ایس جائے شنکر نے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے بھی تبادلہ خیل کیا انتخابی کمیشن نے آج بیار میں راج سبح کی ایک سیٹ کے زمنی چناؤں کے لیے نوٹفیکشن جاری کیا یہ سیٹ لوگ جن شکتی پارٹی کے بانی رامولاس پاسفان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے امیدوات تین دسمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں جبکہ جانچ پرتال اگلے روز کی جائے گی پولنگ اور ووٹوں کی گنتی چودہ دسمبر کو ہوگی مواصلات کی وزارت نے کہا ہے کہ اگلے سال پندہ جنوری سے لینڈ لائن فون سے موبائل فون کا نمبر ملانے کے لیے مطلوبہ نمبر سے پہلے صفر بھی لگانا ہوگا البتہ لینڈ لائن سے لینڈ لائن فون موبائل سے لینڈ لائن فون اور موبائل سے موبائل فون کا نمبر ملانے کے موجودہ طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے ارجنٹینہ کے مشہور و معروف فوٹبال کھلالی ڈیوگو میرانڈونہ کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا ہے ان کا شمار دنیا کے عظیم فوٹبال کھلالیوں میں کیا جاتا ہے ان کی عمر ساٹھ سال تھی دی نائب صدد جمہوریہ ایم ونکیہ نائدو اور وزیر حضم ننید موڈی نے ان کے انتقال پر صدمے کا ایزار کیا ہے جناب ونکیہ نائدو نے کہا کہ وہ ایک نایاب کھلالی تھے اور اپنی جادوی کھیل سے لاکھوں شائقین کو مسہور کر دیا کر دے تھے وزیر حضم نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ایک غیر معمولی ممتاز کھلالی تھے اور اپنے پورے کیریئر میں فوٹبال کے میدان میں انہوں نے بہترین کھیل کا مزارہ کیا اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر آج ملک بھر میں یوم آئین منائے جا رہا ہے سدھ جمہوریہ رامنات کووین نے آئین کا دیباچہ پڑھنے میں ورچول طریقے پر ملک کی قیدت کی وزیر حضم آج شام کو توانائی کے قابل تجدید ذرائع کے عالمی سرمایہ کاروں اور نمائش کا افتتاح کریں گے انتائی شدی سمدھی طوفان نیوار مرک کنم کے پاس تمیلناڈو کا سائل پار کر گیا ہے اور ارجنٹینہ کے معروف فوٹبال کھلالے ڈی اگو میرے ڈونہ کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا